اور اسپیشل ریپورٹ میں اب بات کرتے ہیں آتنگ پرست پاکستان کی پڑوسی ملک پاکستان ان دنوں اپنے ہی پالے آتنگیوں کی وجہ سے پریشان ہے پریشانی کی وجہ آتنگ بات نہیں بلکہ آتنگیوں کی لگاتار ہو رہی ہتیا ہے پاکستان میں موجود بھارت کے دشمن لگاتار مارے جا رہے ہیں آتنگیوں کی سندگ دہتیا کی خبریں پاکستان کی نیند اڑا رہی ہیں الگ الگ شہروں میں ایک ہی طریقے سے آتنگیوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے اور پاکستانی ایجنسیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے بیتے تین مہینوں میں پاکستان میں سات بڑے آتنگی مارے جا چکے ہیں اسی مہینے اب تک لشکر تیبہ اور جیشے محمد کے تین آتنگوادیوں کی ہتیا ہوئی ہے 2022 سے لے کر اب تک پاکستان میں 20 سے زیادہ بھارت کے دشمنوں کا صفایہ کیا جا چکا ہے پاکستان آتنگیوں کی جنت ہے یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے انتر راشتری دباو کے باوجود آج بھی پاکستان میں کئی آتنگی کیمپ ہیں آتنگی کھلے عام گھومتے ہیں اور پاکستان کی سینہ آئی ایس آئی پولس عام لوگوں کی نہیں بلکہ آتنگیوں کی حفاظت پر زیادہ دھیان دیتی ہے اس کے بعد بھی لگاتار آتنگیوں کی ہتیا پاکستان کے لیے پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہے یہ سال پاکستان میں آتنگیوں کا کال ثابت ہوا ہے سب سے پہلے فروری میں حضب المجاہدین کا آتنگی بشیر احمد پیر راول پنڈی میں مارا گیا بشیر جمہو کشمیر کے کپوارا زلے کا رہنے والا تھا اور اسے پچھلے سال ہی گرہمن ترالے نے یو اے پی اے کے پراودانوں کے تحت آتنگی گھوشت کیا تھا اس کے بعد مئی میں خالستان کمانڈو چیف پرمجیت پنجاور عرف ملک سردار سنگھ کی لاہور میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئے پنجاور کے ساتھ اس کا گنمن بھی تھا جو گھائل ہو گیا تھا اس کے بعد ستمبر میں ریاض احمد عرف ابو قاسم کو پی اوکے میں حملہ وروں نے مار گرائے ریاض احمد نے جمہو کشمیر کے راجعوری میں آتنگ کی حملے کی یوجنا بنائی تھی اس حملے کا وہ ماسٹرمائنڈ کہا جاتا تھا ریاض احمد لشکر تیبہ کے پرمک لانچنگ کمانڈرز کا حصہ تھا دوہزار سولہ میں پتھانکوٹ ائر بیس پر حملے کا ماسٹرمائنڈ شاہد لطیب بھی اسی سال اکٹوبر میں دھیر ہو گیا پاکستان کے پنجاب میں شاہد لطیب کے ساتھ اس کے دو ساتھیوں کو بھی حملہ وروں نے مار دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جمہو کے سجوان آرمی کیمپر حملے کا ماسٹرمائنڈ خواجہ شاہد اس مہینے کی شروعات میں ہی پیوکے میں مارا گیا لشکر تیبہ کی کمانڈر خواجہ شاہد کو پہلے کڈنیپ کیا گیا اور بعد میں اس کی لاش پر آمد ہوئی تھی مارت کے ایک اور دشمن اکرم گازی کی نو نومبر کو پاکستان کے باجور میں اگیات حملہ وروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اکرم گازی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک لشکر تیبہ میں آتنکیوں کی بھرتی کرنے والی سیل کا پرمک تھا آتنکی مسود ازر کا قریبی مولانا رحیم اللہ تارک بھی اسی مہینے کی بارہ تارک کو مارا گیا ہے کراچی میں اگیات گنمین نے تارک کی ہتیا کر دی پاکستان آتنکیوں کو بچانے کے لیے پورا زور تو لگا رہا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں مل پا رہی ہے پاکستان میں چھپے بھارت کے دشمنوں کا جس طریقے سے صفایہ ہو رہا ہے اس سے آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج کی بیچینی لگاتار بڑھ رہی ہے پاکستان نے اس مہینے اب تک پانچ آتنکی مارے جات چکے ہیں پاکستان کے الگ الگ شہروں میں آتنکیوں کو ڈھیر کیا جا رہا ہے لیکن وہاں کے سرکشی ایجنسیوں اور پولیس کے ہاتھ کاتلوں کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا ہے سات نومبر کو مزفر آباد میں خوازدہ شاہد ورخ میاں مجاہد کو اگیات حملہ وروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا دو دن بعد نو نومبر کو بھارت کا ایک اور دشمن اکرم گازی بازاپور میں ڈھیر ہو گیا بار نومبر کو کراچی میں مولانا رحیم اللہ تاریخ بھی مارا گیا مولانا تاریخ جیشے محمد کے سرگنا مسود ازہر کا قریبی تھا جبکہ تیرہ نومبر کو سیالکوٹ میں ایک ساتھ دو آتنکیوں کو حملہ وروں نے اڑا دیا اگیات حملہ ور بائک سے آئے اور کار میں بیٹھے آتنکیوں محمد نجامل اور نیمور رحمان کی ہتیا کر دی جبکہ آتنکیوں کو تیسرا ساتھی گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ویڈیو میں ساتھ دکھ رہا ہے کہ کار میں آتنکوادی بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت موٹر سائیکل پر اگیات حملہ ور آتے ہیں اور کار کے ٹھیک سامنے موٹر سائیکل روک کر آتنکوادیوں پر لگاتار گولی برسانے لگتے ہیں پارنگ کے بیچ ایک آتنکوادی کار سے باہر گر جاتا ہے پارنگ کر کے حملہ ور بائک پر بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں آتنک کو بڑھاوہ دینے والا پاکستان اب آتنکیوں کے مارے جانے سے تل ملا اٹھا ہے حملہ وروں کو پکڑنا تو دور ان کی پہچان تک پولیس نہیں کر پا رہی اسی لیے پاکستانی میڈیا اور پترکار بھارت کے خلاف پروپیگنڈا چلانے میں بیست ہے پاکستان کسی اور چیز کو گمبھیرتا سلے یا نہ لے لیکن آتنکیوں کے ماملے میں وہ ہمیشہ گمبھیر رہتا ہے اسی لیے جب بھارت کے دشمنوں کو اگیات حملہ ور باری باری اڑھا رہے ہیں تو پاکستان کی نیند اڑ گئی ہے آتنکیوں کی حرکتیا سے پاکستان میں ہلکم پچا ہے ایک کے بعد ایک آتنکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن یہ سب کون کر رہا ہے اس کا جواب تراش کرنے میں پاکستان الجا ہوا ہے